علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات فوچودہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بجوایا جاتا ہے ہاں یہ بات ہے سب تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں پلیز اس حوالے سے کوئی شریعت دلیل ہو تو بیان فرما دیں شریعت کیسے کیا لینا دینا میرے بھائی یہ تو بابوں کی کہانی ہے ہم اس پہ ہی کہیں گے پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی سورہ بنی اسرائیل کی آید نمبر 36 ہے جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9 کمانڈ ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین اسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بعد تک پہنچ رہے کی کوشش کیوں نہیں کی تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یہ ایکوائیڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں یہ تو ہندووں سے مستار لیا گیا عقید ہے ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کونسپٹ ہے کہ جو بوری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلدلہ بھی آتا ہے گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوئے کہنا میں زمین کو اور جب تھک جاتی دوسرے پہ تو یہ ساری توہمات ہیں کالی بلی راستہ کار دے نوست ہے توہمات ہیں جوتی پہ جوتی چڑ جائے سفر لکھا ہے توہمات میں سے ہے قوہ گھر کی مندیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے یہ سب توہمات ہیں رات کے وقت جھاڑوں نہیں دے سکتے ناخون نہیں کار سکتے اتنی اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل دی ہے ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہم لوگ ہندووں کے ساتھ رہے ہیں لہذا یہ ساری باتیں مہین سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں کروں میں کوئی روحوں نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے وہ تو صورت المتففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں نیک روحیں جو ہیں علیین میں بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں ان کا آپ اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے انڈیپینڈڈ روح ہے اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے بیسیکلی شیعاتین ہیں جو اب کیونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آگئی ہے واپس اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہیں اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے باقی جمراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں جمراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑاو ہے ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائیڈ پر کر کے پوچھیں کہیں لکھایا تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے لیکن اس سالے سواب کے لیے ہمیں جمرات دے دیا کریں تو ٹھیک ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے مسئلہ سیونٹی فور میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا سواب اسے ملتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ میت کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے نمبر ون علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے سواب ملے گا جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہے ہیں دوسرا صدقہ ہے جاری ہے جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا اسے سواب ملے گا تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اسی کو سپورٹیو سننیسائی میں حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے جو سعید ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہوگی ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے سواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کونہ خودوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ امی سعید کا کون ہے تو وہ صدقہ اور خیرات کریں مولویوں کی روٹی روزی لگا کر رکھیں لیکن باقی ان سے زیادہ حق دار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں غریب ہمسائیں ہیں مولوی تو یقین کریں آلموس روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ بکرے دیکھے جاتے ہیں غریب رشتہ داروں کو کوئی ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیئے وہاں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لوگوں کا دیا وہاں اپنے اوپر خرج نہیں کرتے ہیں بلکل وانیٹی ڈگری ہے لیکن قرآن پڑھنا ہو تو پھر پتا ہونا ان کو باللہ اس کا جواز موجود ہے غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا آئمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہے بلکل چھوٹا عقید ہے قرآن تو بلکل اپنے مقدمے میں واضح ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا آپ سورہ یاسین بائیسویں پارے سے شروع ہو کے تئیسویں میں ختم ہوتی ہے تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا تئیسویں صفحے کا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر ہے تھرٹی ون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَ مُحْبَرُونَ اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے اور جناب جو سورة الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا سورة الواقعہ پارا نمبر ستائیس میں بلکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ آس سورت آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹرود کو رویل کیا ہے اللہ تعالیٰ درماتا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹھک جاتی ہے یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نزہ کا وقت وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے وہ آگے ذکر آئے گا اس کا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَ اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے لائق نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے فَلَوْلَا إِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دیکھ کے دین کے ماملے میں کوئی ایسکیپ ریوٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے ہیں کہاں باگ کے جا سکتے ہو تو تَرْجِعُنْهَا إِنْكُنْتُمْ سَعَدْ يَقِينَ تو لٹالو نا اس کی روح اگر تم سچے ہوتو مرے ہوئے کو واپس لیاؤ تو یہ اللہ تعالی نے بسیکلی اس کا کانٹیکس یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں زندگی موت کا مالک میں ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کس پرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو تو اس کی روح کیوں نہیں لوٹا لیتے یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں پتا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے اور نیکو کار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے عمال اپنے ساتھ لے کے آئے تھا وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ اکلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے جنوں انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں کیونکہ وہ مقلف ہے نا شریعت کے مقلف ہے نا اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اور نیک مجید کہتی ہے مجھے جلدی یلدی اس طرف لے جاؤ یہ جناب بڑا خطرہ معاملہ ہے اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا سورہ ابراہیم کی اید نمبر ٢ونٹی سیون ہے نا يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس کال پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تو نبیل اسلام سے پوچھا گیا یہ کون سا کال ہے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں مرربو کا تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر نبیل اسلام نے یہ آیت پڑھ کہ کہا کہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برجگی ہے وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا گیا ابزرب کر سکتا ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھئے گا کوئی ابزرب بھی نہیں کر سکتا فرشتوں کو ابزرب نہیں کر سکتا کیمرہ یا یہ فیزیکل ورڈ کی چیزیں فیزیکل انسٹرومنٹ سے ابزرب ہو سکتی ہیں جو عالم برزخ کی چیزیں ہیں وہ ابزرب نہیں ہو سکتی ہیں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا وہ کہتا ہے نی حضور دکھائی جاتے ہیں نا ابو دود میں الفاظ ہے اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبوس ہوا تھا تو وہ کہتا ہے وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول وہ تھرڈ پرسن کے سیگے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا یہ اللہ کے رسول محمد ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے اس پر میرے اکلیب بھی ہے نا کبر میں تین نہیں چار سوال ہوں گے تیرے مزیبے تو حدیث ہے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرا نبی کون تو کدا مقلد تو کہنے فڑکے دا تیری کیڑی مسیطی تیرا کیڑا بابا اے کوئی نہیں بھئی اے زمین دے زمین دے اتے اتے ہیں زمین دے اندر اللہ کا سکھا چلتا ہے ادھر بھی تاہ ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھوٹی دی بھی ہے مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکھا چلتا ہے اللہ کا سکھا چلتا ہے ابو دعوت میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ اور کہتا ہے دین الاسلام اور کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے یہ تین سوال ہے کبر کے چار سوال میں رہے کلیب بھی ہے وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی اللہ علیہ السلام پہ ایمان لائے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی تو پھر اس کے لئے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حفظ قرآن علیہ نہیں پڑھ دا ترجمینل پڑھ دا ہے تائیں انہوں پتا لگ دا ہے کہ ویچھ کے لکھے ہے بنا تو نہیں پتا چلے گا اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جوہاں میں کہتا ہے لادری لادری ہائی آتا لادری لادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے والے عزباللہ تعالی تو فرشتے اسے تو چوتھا سوال پھر کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہ ہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سنی یعنی ہم تو شروع سے ہی ہیں ہم تو شروع سے ہی ہیں ہم تو شروع سے ہی ہیں آت مانتے ہیں میں تو یہی کہتا تھا تو فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا کیا تُو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تُو پڑھنا نہیں جانتا تھا تو فرشتے پھر اسے ایک گرز مارتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جنوں انس کے اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دے ہو تسی یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا باہر آواز نہیں آتی ہے تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے لیکن وہ بھی روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں نگلوا دیئے لیکن یہ حقیقت ہے یہ کتابوں کا دین ہے یہ بابوں کا دین نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں ان کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑاو ہے یہ ازانیں شروع ہونے لگی ہیں انشاءاللہ بکیہ کے سوالات ازانوں کے وقفے کے بات انشاءاللہ